احساس ہے احساس ہے احساس ہے رمضان احساس ہے احساس ہے احساس ہے رمضان اسلام علیکم دادی جان موالیکم اسلام دادی صدقے چلی جائے سکول نہیں گئے تمہارا میرا دل نہیں جا رہا تھا اور ویسے بھی آج میرا اس دار کا روزہ ہے اچھا ایک دار کا روزہ ہے کونسی دار کا اس والی دار کا یا اس والی دار کا اس دار کا اچھا دادی جان عبداللہ کہاں ہے عبداللہ تو سکول گیا ہوا ہے میں عبداللہ کی رم میں جاؤں چلے جاؤ اسلام علیکم والیکم اسلام جیتی رو کیسی ہو تم میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کی طبیت ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بیٹا اصل میں لاسٹ ٹائم میں آپ کا سوٹ لانا بھولی تھی سوچ آرچ لیتی بھی چلوں یہ پورے بیس ہزار کا لیا ہے ارے اتنا مہنگا توفہ لینے کی کیا ضرورت تھی نسیمہ تم تو مجھے دو ہزار کا توفہ بھی دوگی نا تو میں احسان مند رہوں گی تمہاری تم لوگوں پر فرض تھوڑا ہے مجھے توفے دینا یا میری خدمتیں کرنا یہ تو تم لوگوں کی محبت ہے جو اتنا کچھ کرتی ہو میرے لیے ارے امی تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ ہماری چھوٹے موٹے توفے قبول کر لیتی ہیں ہے نا ویسی بھی امی جان ہم آپ کے لیے اور کرتے ہی کیا ہیں یہ بتائیے روزے کیسے جا رہے آپ کے الحمدللہ بہت اچھے جا رہے ہیں بہت خیال رکھتی ہے نائلہ میرا یہ تو مجھے پتہ ہی ہے بھا بھی آپ کا بہت خیال رکھتی ہے بس میری بھی ایک خوش نصیب ہوتی کہ آپ میرے ساتھ رہتی ہیں بھا بھا بھی آپ کو تو پتہ ہے یہ عظیم کا جب بھی آنے کا بولو وہ ایسے غصہ کرتے ہیں کہتے ہیں کل سے لی جانا کام بہت ہے چلیں پھر عید سے پہلے ایک چکر ضرور لگائیں گی آپ انشاءاللہ اور بھائی میں نے تو امی کو سوٹ بھی اسی لیے اتنا مہنگا دیا ہے کہ اچھا جوڑا ہوگا تو وہ عید پہ بھی پین لیں گی نہیں تو گھر میں کوئی عام سا جوڑا تھوڑی ہے گھر میں پینے آپ نے واقعی بہت خوبصورت جوڑا دیا اور امی کو بہت پسند آیا ہے نجو اسلام علیکم کیسی ہو ٹھیک ہوں نجو اب چھوڑو بھی غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے نا میں بھجو تمہیں اکسا ڈانٹ دیتی ہوں لیکن بھاجی آپ کبھی کسی سے بدگمان نہیں کرتی دیکھو بال کی خال اتارنے کا تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے کتنا خیال رکھتی ہیں بھابی تمہارا جب بھی یہاں آتی ہیں سب سے پہلے تمہارے بارے میں تو پوچھتی ہیں اور پتہ ہے میں نے تو تمہارے لیے عید کا جوڑا بھی لیا ہوگا ہے گھر آوگی تو دوں گی سچی ہاں آچھا یہ ادنان کا ہے نظر نہیں آرہا ادنان ادنان عبداللہ کے روم میں ہوگا ہاں ادنان بیٹا گھر چلنا ہے چلے جی چلتے ہیں آچھا دادی کو تو اللہ حافظ کہہ دو میں نے کر لیا چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھابی اللہ حافظ اوکے اللہ حافظ چل عبداللہ بابا آگئے اللہ حافظ چلتے ہیں چی آج بہت تھکیا آج گرمی بھی بہت ہے ہاں یہ تو آپ بالکل ٹھیک ہے رہے ہیں بھئی آج بہت گرمی ہے اسی لئے میں نے روزہ نہیں رکھا آج واپ انکل لیکن آپ نے سہری تو کی تھی میں جب برطن لینا آئیتا برطن تو کھالی تھے ہاں بھئی سہری تو ہم نے کی تھی بھئی سہری کرنا بھی تو سواب ہے بس ہم نے روزہ نہیں رکھا اب آج دیکھیں نا کتنی شدید گرمی ہے واپ انکل آپ تو بڑے آپ کو تو روزہ رکھنا چاہیے یاد ہے میں نے سندھے کا بھی روزہ رکھا تھا اس دن بھی تو اٹھنی گرمی تھی اور ہم لوگ بھار مارکیٹ میں بھی گئے تھے ماما نے کہا تھا کہ تمہارے جمعے کے جمعے کا روزہ رکھو لیکن میں نے زید کر کے چھٹی علی دن بھی روزہ رکھا اور آپ تو بڑے ہیں آپ کو تو روزہ رکھنا چاہیے بلکل ٹھیک کہ رہے ہیں بابا اب میں کوشش کروں گا کہ پورے روزے رکھو پکہ انشاءاللہ کیا گئے گا رہے ہیں میرے گرے مجھے باجو انٹی جی بٹا آج کوئی آیا تھا کیا نہیں تو ہان نسیب ماباجی آیا تھی ادنار بھی آیا تھا ہاں وہ بھی آیا تھا اسلام علیکم دادی جان والیکم اسلام دادی کے جان کیسے ہوں میں ٹھیک ہو دادی جان یہ بتائیں چھوڑی کرنا کیسا ہے چھوڑی کرنا تو بری بات ہے بلکہ بہت بری بات ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ہم چوروں کو مارتے ہیں انہیں ڈانٹتے ہیں اور پولیس کے حبالے کرتے ہیں تو اس معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں دیکھیں چوری کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کو چوری کرنا انتہائی نا پسند اگر کوئی چوری کرتا ہے اور اس کی چوری ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے اور جو چکس رمضان کے مہینے میں چوری کرتا ہے اس کے لئے کیا حکم ہے میری جان رمضان کے مہینے میں یا عام دنوں میں چوری کرنے کا گناہ اور سزا ایک ہی ہوتی ہے ہاں البتہ اگر کوئی رمضان کے مبارک مہینے کا بھی کوئی خیال نہ کرے اور اس مہینے میں بھی چوری سے باز نہ آئے تو اس سے بڑا بدبخت مسلمان تو کوئی ہوئی نہیں سکتا نا ہم اچھا داری جان آپ کو بتے آج وہاب انکل نے روزہ نہیں رکھا اچھا چلو کوئی بات نہیں بیٹا آج کرمی بھی تو بہت زیادہ ہے نا بعد میں رکھ لیں گے لیکن دائی جان جس پہ روزہ فرض ہو لیکن پھر بھی وہ روزہ نہ رکھے اس معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے روزہ رکھنا ہر مسلمان آقل اور بالک پر فرض ہے اور اگر کوئی مسلمان بلا عزر شرعی بلا عزر شرعی کا مطلب ہوتا ہے کسی جائز اور ٹھوس وجہ کے بغیر اگر کوئی مسلمان روزہ چھوٹ دے یا بلکل روزہ نہ رکھے تو پھر روزے کی قضاء کے ساتھ ساتھ اس پر توبہ اور استغفار بھی لازم ہو جاتی ہے داڑی جان یہ آقل اور بالک کا مطلب کیا ہے جب مسلمان لڑکا اور لڑکی عمر کی ایک حد سے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو وہ آقل اور بالک کہلاتے ہیں جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تم سمجھ جاؤ گے اس بات کو ٹھیک ہے داڑی جان ٹھیک ہے داڑی جان دلہ بابا میں ضرور توبہ کروں گا دلہ بابا پہنچ ہو دی اب کوئی بات دے ہوم بک تو کافی سارا ملا ہے آپ کو ماما آج عظیم چچو کی گھر پہ ساری کرنے چلے ہمم ادنان سے ملنے کا دلچار ہے آپ کا جی بہت ہی موگے میں اسے نہیں ملا اور مجھے اتنان کے ساتھ بھی کھیل لیا ہے چلو ایک دو دن میں چکر لگاتے ہیں چاچو کی طرف نہیں ماما مجھے آج ہی جانا ہے مجھے آج اتنان کے ساتھ کھیلنا ہے آج؟ آج کیسے پوسبل ہوگا عبداللہ؟ تمہارے بابا کو ہی بتانا پڑے گا نا؟ اب پیس انہیں جلدی سے کال کر لیں ابھی کال کروں؟ جی ابھی اچھا کٹے ہیں اگر فون اٹھا لیا تو ہلو؟ اسلام علیکم بھائی عبداللہ کب سے میرے پیچھے پڑھاوا ہے کہ آج چاچو کی گھر افتاری کرنی ہے جا کر اس کا اتنان سے ملنے کا بہت دل چاہ رہا ہے ٹھیک ہے عظیم بھلا بھی رہا ہے کافی دنوں سے تو آج چلتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو میں نسیمہ کو فون کر کے بتا دیتی ہوں کہ ہم آرے اچھا سنیں نجو بھی ساتھ چاہے گی ہمارے خیری بات ہے وہ فیملی کا حصہ ہے نا چلیں ٹھیک ہے خدافز خدافز ماما کیا پونا باواد ہے ہم جا رہے ہیں چلو اب فرائز کھاؤ جلدی سے ہنوک کمپلیٹ کرو اور پھر ریڈی ہو جاؤ ہم آپ کے چاچو کے گھر جا رہے ہیں آج ماما اب آپ انکل کے لیے افتاری تو بنا کر جائیں گے نا ہاں تو آج ان کے لیے نا زیادہ افتاری بنائے گا کیوں کیوں کہ آج ہم گھر پہ نہیں ہوں گے اور اگر انہیں اور بھوک لگ گئی تو وہ کیا کریں گے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے افتاری بنائے اچھا بابا میں ان کے لیے بہت سارے افتاری بناوں گی ٹھیک ہے چلو فینش کرو آپ اور اپنا ہوم وک بھی کرو امی جی بٹا آج ہم عظیم بھائی کی طرف جا رہے ہیں افتار پر یہ ادنان کو بہت مس کر رہا ہے اچھا میرا بیچو مس کر رہا ہے ادنان کو جی داری جان میرا ادنان کے ساتھ کرنے کو بہت دل چاہ رہا ہے نائل آپ عظیم تو مجھے بھی بھلا رہا ہے ایسے کرتی ہوں میں تم لوگوں کے ساتھ چلی چلتی ہوں شکایت کرتا رہتا ہے کہ آپ میرے پاس رہتی نہیں ہے تو میں ایک دن اس کے پاس رہ کے آجاؤں گا ٹھیک ہے جیسے آپ کو مناسب لگے ٹھیک ہے بٹا چلو آؤ تمہیں تیار کرو آجاؤں ٹھیک ہے 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 یہ دو بہت اچھی ہے سچ میرے ادنان اپی گرام لے نا اوکی اچھا سنو میں دو میرے دو میرے ماتا ہوں کلرز تو میرا کلر بوکس ہے اس کے پاس کیا سا ہے آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں آپ بھی تو میرے کمرے میں کلر بوکس ہے میرے مطلب دا جب میں گھر میں تھا تو آپ میرے سے پرمیشن لے کے آ جاتے پہلے باتاو آپ کی باس کلر بوکس کان سے آیا یہ ماما نے دلایا ہے مجھے اچھا میرے پاس بھی اسا تھا مجھے دو پہر سے ملی نہیں رہا اور اتفاق سے آپ میرے گھر سے ہو کر رہے تھے ماما ماما میرے ماما سے پوچھے نا انہوں نے یہ دلایا ہے کیا وہ بٹا ماما عبداللہ بھائی کہہ رہے ہیں یہ کلر بوکس ان کا ہے ہاں یہ میں نہیں دلایا تھا اسے آپ کیسے کہہ رہو یہ آپ کا کلر بوکس ہے نہیں چاچی جان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میرا کلر بوکس ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس بھی ایسے کلر بوکس تھا تم باہر چلو بتاتے ہوں میں تلایا چلو عظیم عظیم شکر آج آگیا آپ کیا ہوا سب خیر تو ہے عبداللہ عدنان پہ الزام لگا رہا ہے کہ اس نے اس کا کلر بوکس چوری کیا ہے جبکہ میں نے خود دلایا اس کو اللہ یہ کیا بٹا ہے اسے یہ تم نے اسے بوکس کب دلوایا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عدنان نے چوری کیا ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میرے پاس بھی ایسے کلر بوکس تھا جو مجھے ملنی رہا ہے ماما نے یہ مجھے بہت پہلے دل آیا تھا تم چپ راپ میں نے کل ہی دل آیا اس کو ارے کیا ہو گیا ہے افتار کا وقت ہو رہا ہے افتار کی تیاری کرو کن جا میلوں میں پڑ گئے ایک منٹ امی یہ بتاؤ تم نے کب دلوایا اسے کل تو تم لوگ گھر سے باہر گئی نہیں تھے وہ میرے موہ سے نکل گیا کل کل نہیں میں نے ایک دو دن پہلے دل آیا اس وقت میرے پاس سلپ بھی ہے اس کی چاچی جان پھر آپ سلپ دکھائے نا عبداللہ چھپ رہا ہوں دیکھو زیرا تمیز ہی نہیں ہے چاچی کو جھوٹا کہہ رہا ہے اور کسی میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ اس کو چھپ کر آسکیں اور سب پر چڑھا ہوسی سب کے سامنے ناک کٹفا دی بھائی ایک کلر باکس ہی تو ہے کن جمیلوں میں پڑ گئے ہو تم لوگ پس چھوڑ تو اس کی جان امی ایک منٹ یہ باکس دکھائیں مجھے موسیقی یہ دیکی امی موسیقی 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 میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا میرے پاس بھی ایسا باکس تھا جو مجھے میلی نہیں رہا اور جو چوری کرتے اللہ رلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں سے کتنی محبت کرتے لیکن انہوں نے چوری کی کتنی سب سے زبت آئی ہے پھر بھی ہمیں اس مہین رمضان کا خیال نہیں ہے جو ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے ہمیں برداشت اور صبر سکاتا ہے اس با برکت نہیں لکھی وجہ سے ہم پورے سال برے کاموں سے بچے رہیں گے اور کتنا ایمبرس کروا ہوگی مجھے اس بچے کے سامنے دیں اللہ سے قربت کے لیے کوئی بات نہیں ہے سیم بچے ہیں غلطی ہو جاتی ہے عبداللہ عبداللہ شاباش گلے میں لو دونوں اور نسیمہ نائلہ تم لوگ جاؤ کچھن میں نجو کی مدد کراؤ شاباش چی احساس ہے احساس ہے رمضان احساس ہے رمضان موسیقی